مہنگائی اور انکم اس کی آمدن اس کی اتنی رہے آمدن میں اضافہ نہ اس عرصے میں ہو تو ایکچول میں اس کی آمدن گھر میں جو پیسے وہ پیسے وہ صرف کر سکتا ہے خرص کر سکتا ہے اپنے بال بچوں کی روٹی کے اوپر تعلیم کے اوپر عدویات کے اوپر وہ وسائل اس کے پاس کم ہو جاتے ہیں کیونکہ جو چیزیں اس کو زندہ رہنے کے لئے درکار ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئیں پاکستان میں پچھلے تین سالوں میں مہنگائی کا ایک دباؤ چل رہا ہے اور خاص طور پر جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں وہ ضروری اشیاء جس سے ہم ایک گھر میں زندہ رہنے کے لئے ضرورت ہوتی ہے وہ عدویات ہو سکتی ہیں وہ گندم چاول چینی ہو سکتی ہے یہ اس طرح کی بالکل بنیادی ضروری آتے ہیں زندگی ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور وہ دباؤ کم ہونے کا مستقبل قریب میں ابھی تو امکان نظر نہیں آتا تو آج کے پروگرام میں ہم فوکس کریں گے مہنگائی کے اوپر بھی لوگوں کی زندگیوں میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے اور اوورال پاکستان کی جو میکرو اکنومک پکچر ہے جہاں پر درامداد کا اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ ایک ریکارڈ جو ٹریٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم نے اگست کے مہینے میں بک کیا ہے پاکستان کے پاس ابھی وسائل ہیں ہم دے سکتے ہیں اس سبا چار ارب ڈالر کے خسارے کو لیکن سال کے انڈ تک اگر یہی ٹرینڈ چلتا ہے تو دوبارہ دباؤ بڑے گا ہماری بیلنس او پیمنٹس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم اہمان شخصیت ہیں وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین صاحب ترین صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں مہنگائی والے ایشو سے شروع کرتے ہیں تقریباً پندرہ فیصد کے قریب ہمارے ہاں فوڈ انفلیشن رہی ہے کچھ عرصہ پندرہ ماہ ڈھارہ ماہ یا بیس ماہ کے عرصے میں اس میں بنیادی طور پر جو ڈی ویلیویشن کا فیصلہ تھا اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے اور وہ آرڈرلی بھی نہیں ہے بہت بڑی ڈی ویلیویشن ہے ہم کس طریقے سے اس کو مینج کریں گے گوئنگ فوروڈ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم نے ڈی ویلیویشن کی اس کا امپیکٹ ہوا اور پھر یہ ہے کووڈ آیا اس میں جو ہے یہ فوڈ سپلائز کی ڈسرپشن ہوئی ہے اس میں پروڈکشن کم ہوئی ہے دنیا میں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کیونکہ کووڈ ہے اس میں پھر سپلائز کی ڈسرپشن بھی ہوئی ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس نے انٹرنیشنلی جو فوڈ پرائیسز کو بڑھا دی ہے اب فوڈ پرائیسز جو بڑی ہیں وہ دنیا میں بڑھ گئی ہیں اور ہماری بھی تو اتنی نہیں بڑی جتنی کہ دنیا میں بڑی ہیں اور میرے پاس نمبرز ہیں جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں جہاں پچاس پچاس فیصد بڑی ہیں دنیا میں تو ہم وہاں نے ہم نے پندرہ پرسن بڑھائی ہے یہ پچھلے ایک دو سالوں میں لیکن یہ اس کا کیا مطلب ہے لوگوں کے لیے اس میں بوجھ کیوں پڑھ رہا ہے وہ جس لیے پڑھ رہا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں لوگوں کی انکمز جو ہیں وہ نہیں بڑی وہ ہماری ایک آنمی کی نشرنگ کی ہے ایک وقت میں یہ جو ہمارا جو آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ہم نے اپنا ڈیمانڈ نکالی ہے ایک آنمی میں سے اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی انکم لیولز نہیں بڑی جب انکم لیولز بڑھتی رہتی ہیں افورڈی بڑھتی رہتی ہے تو تھوڑی بہت منگائی بھی ہو جائے نا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت جو منگائی ہے آپ کی فوڈ انفلیشن ابھی جو گئی ہے آگست تک وہ آگئی ہے وہ تقریباً دس پرسنٹ ہے اور ایک وقت میں وہ اٹھارہ پرسنٹ بھی تھی آج سے ایک سال پہلے سبہ سال پہلے دوبارہ اوپر جائے گی وہ ضرور گئی نہیں میں کہہ رہا ہوں تو جو یہ اوپر نیچے جائے گی تو ہمارا کام یہ ہے تو جو جس طرح ہیں ہمارا کام ہے پروڈکشن بڑھانا پروڈکشن جب بڑھائیں گے ہم تو اس سے یہ ہے کہ کم از کم کچھ اس میں فرق ضرور آئے گا بیکوز امپورٹڈ انفلیشن جو ہے وہ ہمیں ہٹ کر رہی ہے اور وہ پھر ہماری جو روپی کی جو ہے اس کی ڈپریسیشن اس سے بھی ہٹ کر رہی ہے تو کم از کم وہ کم از کم وہ تو نہیں ہوگی نا اچھا اس میں ٹائم لگے گا اب ان دی مین ٹائم ہم نے کیا کیا ہم نے کہا ہے کہ جی آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو ہماری فارم سے لے کے ریٹیل تک جو ہماری جو پرائسز ہیں کموڈٹیز کی اس کی ری انجینئرین اس کی انجینئرین ری انجینئرین کروائیں دیکھیں کہ کہاں کہاں کتنا کتنا پروفٹ لوگ لے رہے ہیں اور وہ ایسے لگ رہا ہے کہ دیکھیں جی کہ وہ درمیان میں جو میڈل مین ہے وہ کافی پروفٹیبل ہے اور بہت پروفٹ لے رہا اور اس کو کوئی چیک نہیں ہے تو اس کا ایڈمیسٹریٹیو ہم کوئی سولوشن نکالیں گے بلکل ہمیں میجسٹریٹ لگانے پڑے میجسٹریٹ لگا دیں گے سر یہ آپ لانگ تیم گول کے طور پر اس چیز کو سامنے ڈک سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی ایفیشنٹ جو فارم مارکیٹس کا کنسپٹ نہیں ہے اس لئے ہم اوور نائٹ اس سیشو کو ایڈریس نہیں کر سکتے اور ریالیٹی رہنی چاہیے ہمارے سامنے حقیقت رہنی چاہیے لوگوں کو صحیح پکچر دیں جی میں صحیح پکچر دینے کوشش کر رہا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں the very fact is کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہم یہ امیجیٹلی جو ری انجنیرنگ کریں گے تو یہ ہمیں چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کہ کہاں کہاں ہمارے یہ پیکٹس ہیں جہاں کے زیادہ ہے تو وہ ایڈریسٹریٹیبلی ایمیجیٹلی ویڈا نیکس فیفٹین ٹوئنٹی ڈیز تھرٹی ڈیز یہ ایکشن ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہوگا دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ آج ہم نے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے جو بڑی ایک آئیٹم ہے ویڈ کی پرائیس جو ہے وہ ہم لوگوں نے پہلے جو ریلیزز کرتے تھے وہ ہم نے میں میں وہ روک دیتی ہیں اب شروع کر رہے ہیں اور وہ اس وقت جو پرائیس جو چل رہی ہے مارکٹ میں اس کے لئے اس سے کم پہ ریلیزز کر رہے ہیں انیس سو پچاس روپے پہ ہم گندم کو ریلیز کریں گے جس کا مطلب ہے کہ جو آٹے کی اس وقت کیمت چل رہی ہے گیارہ سو پچاس بارہ سو چل رہی ہے اس میں ایک ڈیڑھ سو روپے کا فرق پڑے گا تو وہ تو ہم ہم کری رہے ہیں پھر ہم تیسری چیز یہ کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگریٹڈ سبسیڈیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس اب احساس کا ڈیٹا آگیا ہے ہم اسی اسی مہینے میں ہم نے احساس کے ڈیٹا کو لے کے نچلا جو تقریباً ہمارے چالیس ایک فیصد ہماری جو پاپولیشن ہے ان کے ہاؤس اولڈز کو آٹے پہ چینی پہ گھی پہ اور دالوں پہ کیش سبسیڈی دے دیں گے کیش سبسیڈی دیں گے جس سے ان کی یہ جو جو ایک قسم سے ان کی مدد ہو جائے گی یہ تو آپ کو ایمیجیٹلی ہم ہم کر دیں گے لیکن مکہ شاکر صاحب آپ نے اس کا ایک ایسی میٹ لگا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسیڈی دے دیں گے آٹے کی قیمت کم پہ ریلیز کر رہے ہیں باقی اشیاء پہ سبسیڈی دے دیں گے احساس پروگرام والوں کو تارگیٹیٹ سبسیڈی دیں گے اس کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوگی بلینز آف روپی میں کچھ آپ نے اسٹیمیٹ کیا امریکہ نہیں اس نے پوری جو ہماری کاسٹ ہوگی وہ تقریباً ایک ڈیٹھ سو 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 ارب روپے ہوگی کافی اس کی کاسٹ ہے لیکن وہ دینی پڑے گی ہمیں اپنے عام آدمی کو یہ سپورٹ کرنا ہی پڑے گا اب اس کے بعد ہمارا میڈیم ٹرم جو پروگرام ہے وہ میڈیم ٹرم پروگرام میں ہم نے ایک دفعہ ہی اگر آٹی کو یا میڈل مین کو نکالنا ہے تو کمارڈری ویئر ہاؤزن کے لیے بھی بجٹ اس طرح ہو چکا ہے کورڈ سٹوریجز کے لیے بھی ہو چکا ہے اور اگری مالز کے لیے بھی ہو چکا ہے تاکہ یہ ایک دفعہ پرمنٹ سلوشن ہو اس کے بعد جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ لیکن اس کی ایک اوبرال میں آپ کو جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے دس سال پہلے بھی جو ہے جو ہے جو قیمت تھی وہ آج نہیں ہے اس سے زیادہ ہے اور آج سے دس سال بعد اس سے بھی زیادہ ہوگی تو جو پرائسز ہیں یہ تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی جائیں گی کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے جو لوگوں کی انکمز کو بڑھانا ہے جو انکم نہیں بڑھیں پچھلے چند سالوں میں وہ پنچ کر رہی ہیں اس کی اوپر آپ کو پتا ہے گروہ سٹریٹیجی ہم نے لگائی ہے اور گروہ سٹریٹیجی میں اس وقت خوش آئین بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے خیال میں جو ہم پانچ پرسنٹ کی بات کر رہے تھے گروہ ہوگی انکمز میں وہ میرے خیال میں اتنی ہوگی یا اس سے شاید زیادہ ہی ہو جائے کیونکہ اس وقت ہمارے جو جو ٹیمپو ہے ریونیو کلیکشن کا وہ بتا رہا ہے کہ ہماری گروہ ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد اگر چوکر صاحب یہاں میرا ایک سوال ہے ایک سوال ہے یہاں میرا آپ جو روپے کو ڈی ویلیو کرتے ہیں ڈالر کے اگینسٹ آپ ایک سو ون سکسٹی نائن سے اس کو ایک سو باون پہ لے کر رہے تھے میں سات کو شاید ایک سو باون روپے کچھ پیسے تھا اب دوبارہ ون سکسٹی نائن کو ٹچ کر گیا اس کی کوسٹ آپ کے کرتے ہیں ڈیٹ سرسنگ کی شکل میں ٹوٹل آپ کا ڈیٹ سائز جو بڑھتا ہے آپ کی جو امپورٹی ڈشاہ ہے ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں آپ کی انفریشن میں اضافہ ہوتا ہے سوا سورب کی آپ سبسٹری دے نائنے اس کو کشن کرنے کے لیے اس شوق تو ہم روپے کے ڈالر کے مقابلے میں جو ایک سینج ریٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے مینج کر لیں تو ہم ان شوق سے بچ نہیں سکتے زیادہ شاید موثر طریقہ دیکھنے دیم یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ سٹیڈ وین کا سبجیکٹ ہے لیکن میں آپ کو اپنی اس پر آرات دے سکتا ہوں ہمیں ہمیں ایکشنج ریٹ کو رکھنا ہے ریل افیکٹیو ایکشنج ریٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا اس وقت ریل افیکٹیو ایکشنج ریٹ جو ہے وہ تقریبا نائنٹی سکھ نائنٹی سیون پرسنٹ پرسنٹ پر اس کا مطلب ہے ہماری جو جو کرنسی ہے وہ انڈر ویلی ہوئی ہوئی ہے تین چار پیسے تو اس وقت سٹیڈ بینک کو ظاہر ہے چاہیے کہ وہ مارکٹ میں جائیں یہ سپیکلیٹر اس کو پش کر رہا ہے سپیکلیٹر کیوں پش کر رہا ہے اس کا خیال ہے کہ اس کا جو کرنٹ کاؤنٹ یا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے روپے پر پریشر ہو جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا جب ریل افیکٹیو ایکشنج ریٹ آپ کو نائنٹی سکھ بتا رہا ہے یہ نائنٹی سیون پرسنٹ بتا رہا ہے تو آپ سپیکلیٹر کو تو you take them out آپ ایکشن لیں مارکٹ کے بیچ میں اور سپیکلیٹر کے ساتھ تو ہم نے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ they should play with our lives so the very fact is کہ یہ تو بالکل ایکشنج ریٹ جو ہے وہ ریل افیکٹیو ایکشنج ریٹ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اور وہ ایک سرہ میکنیزم ہونا چاہیے اور ریل افیکٹیو ایکشنج ریٹ ڈپینڈز آن آپ کی انفلیشن کیا ہے جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں مقابلے میں تو وہ جس طرح بھی موو کرے گا اسی بیسس پہ آپ نے موو کرنا ہے سر آپ بہت اہم بیان دے رہے ہیں یہ بڑا ہم بیان ہے جو آپ نے دی ہے بلکل بہت اہم بیان ہے جو آپ دے رہے ہیں لیکن مجھے اس کے اوپر سٹیٹ بینک کے رول کے اوپر کافی اتراز ہے ایک دفعہ وہ سوہ تیرہ فیصد کے اوپر ڈالر بیچ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہی دنیا کی بہترین پالیسی اور دنیا میں پوسٹ کرونا وہ کہیں پالیسی نہیں تھی سوہ پاکستان کے کہ سوہ تیرہ فیزر پہ آپ ہارٹ پین ہی پرسو کریں پھر ایکسچینج ریٹ کو ون سکسٹی نائن پہ لے گئے پھر ون ففٹی ٹو پہ آگیا آپ دوبارہ ون سکسٹی نائن پہ کون سا دنیا کا انویسٹر ہے جو پاکستان آئے گا اور اسی عرصے میں سوچے گا کہ جن کا ایکسینج ریٹ اٹھارہ رپے چار ماہ کرسے میں ادھر سے ادھر وہ سوئنگ ہو رہا ہے وہ آئے گا اور پاکستان پیسہ لگائے گا انشاءاللہ دیکھیں آپ دیکھیں گے اس میں بھی ریشنالٹی آئے گی اور بھر یہ جو میں نے جس طرح کہا کہ آپ کو ریل افیکٹیف ایکسینج ریٹ کے ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا تو یہ آپس میں ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریشنالٹی آئے گی لیکن یہ ہے کہ کوئی ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں اس کے پر تھوڑا بہت ہمیں فیت رکھنا پڑے گا ہمارا ایشو یہ بھی ہے اس وقت کے جو اس وقت جو ایمپورٹ بڑی ہے اسے تھوڑی گھبرات ہوئی ہے اور مارکٹ میں بھی وہ گھبرات ہوئی ہے اس سے اور بھی پریشر بڑھا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس کو ہم ٹیکل کر لیں گے سر ایمپورٹ کو آپ کو چیک کرنا چاہیے آپ کے کچھ ایشوز ہیں جیسے آپ کی کارز کی ایمپورٹس ہے بہت بڑا برڈن ہے سوہ چار ارب ڈالر کا خسارہ اگر دو تین مہینے اور رہا تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایڈ سب وائز موف کہ ہم کاروں کو سستہ کر رہے ہیں اور فود آئیٹم ہمارا مہنگ ہے جس کو ہم لوگوں کو کشن کرنے کے لیے سبسیڈی دے رہے ہیں میرے خیال میں اس کو پالیسی کو بیلنس کرنے کی توازن میں لانے کی ضرورت ہے ہم اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ افورڈ نہیں کر سکتے سر آپ کو جو نون ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے یہ آئیٹم مہنگے بنانے پڑیں گے جس میں کارز ایر کنڈیشنرز ہیں ریفریجریٹرز ہیں اور لگزری آئیٹمز ندیمیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چار فور پنڈ وان بلین کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آئے اس کے بھی میں ساڑھے چار سو ملین جو ہے وہ ویکسینز ہیں اور ویکسینز جو ہیں وہ نیچے سے فنڈڈ ہیں یہ آپ کو تو نظر آگیا ہے لیکن اصل میں وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا حصہ نہیں ہے بیکن نیچے سے فنڈڈ ہے آلرڈی تو یہ تو آپ سمجھے نا کہ آپ واپس آگے ساڑھے تین بلین پہ تری پنٹ سکس بلین پہ یا تری پنٹ سیون بلین اس کے بعد آپ کی بات صحیح ہے کہ ہماری جو گاڑیاں بگا رہا ہیں اس کی امپورٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں بالکل دیکھ رہے ہیں اور اگلے دو دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو لگجری آئیٹمز ہیں whether there are cars or other things اس کے اوپر ہم نے کچھ قزن لگانی ہے تو وہ ہم لگائیں گے لیکن اس وقت it is also premature ابھی تک تو یار ابھی پہلا ایک ہی مہینہ آیا ہے جس کے اوپر تھوڑا سا trade deficit اوپر گیا ہے تو ہم گھبرا گئے ہمیں تو یہ ہی نہیں پتا ہے اس وقت ہماری economy کتنی گروہ کر رہی ہے اور یہ trade deficit ایک دو مہینے تین مہینے کیا رہے گا تو ذرا تھوڑا سا تو ہمیں سبر کرنا چاہیے اور اس وقت اگر ضرورت پڑی کہ ہمیں یہ بہت کچھ اور بھی action لینے ہوں گے imports کے پر کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری جو ہے وہ growth sustainable now sustainability کے لیے یہ ہے کہ ہمارا جو current account ہے وہ ہمارے control میں ہو تو انشاءاللہ اس کو ہم پوری طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ weekly طریقے weekly basis پہ ہم اس کو monitor کر رہے ہیں ترین سب لیکن یہ جو ہمارے domestic car semblers ہیں یہ ہمارے لادلے بچے ہیں یہ چھے ماہ آٹھ ماہ advance میں چارج کرتے ہیں چھے آٹھ ماہ کے بعد ایک سیمبلڈ car ہمیں دیتے ہیں اس کا بہت چھوٹا حصہ ہے جو پاکستانی market میں تیار ہوتا ہے تو یہ کیوں ہے میں اس سو سمجھنے سے قاسر ہوں کہ اتنی بڑی favor ایک تیس پین تیس چالیس لاکھ کی گاڑی دنیا میں کوئی item ایسے نہیں بکتا جس طرح پاکستان میں گاڑیاں بیجتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ان کو fully incentive دیتے ہیں اور پھر اس کے باوجود وہ چھے آٹھ ماہ بعد ہمیں car deliver کرتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے دیکھیں جی بالکل ایسا اس لیے ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا یہ بڑی دیر لادلے رہے ہیں لیکن ہم جب آپ نئی policy autopilot policy دیکھیں گے جو چند دنوں میں آ جائے گی تو ان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے تھوڑے سے نخرین کے ٹھیک کی ہیں اب جس طرح یہ ہے کہ آپ کو یہ advance لے لیتے ہیں اور اس کو بیٹھے رہتے ہیں ہم نے کہا کہ اگر آپ نے گاڑی جو ہے وہ ایک دو مہینوں میں اگر deliver نہیں کی تو آپ کو kai bar plus four percent دینا پڑے گا تو اس قسم کے اور پھر advance جو ہے یہ پچاس پچاس پرسنٹ لے لیتے ہیں ہم نے بیس پرسنٹ پندرہ سے بیس پرسنٹ maximum کر دی پھر penalties لگا دی دوسرا یہ آپ کی جو ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر یہاں assemble کرتے ہیں تو deletion program جو تھے وہ fail ہو گئے تھے وہ تین گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں ہم more deletion programs بھی لے کے آ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم نے competition create اور اور گاڑیاں کو لے کے آئیں اس لیے کہ یہ بڑی جو تین گاڑیاں تھی جو تین نام تھے وہ ایک قسم سے اپنے ایک قسم سے منوپلی create کی تھی تو ابھی یہ سات قسم کی گاڑی آنا شروع ہوگی اور ہم نے تو ابھی یہ کہنا شروع کر دی کہ آپ یہاں بنائیں اور باہر ایکسپورٹ کریں تو اس ساری سیکٹر کو آپ پالیسی دیکھیں گے تو کافی قسم سے پروگریسی ہماری پالیسی ہوگی سر آپ کی جو مہنگائی بلا فیکٹر ہے اگر اسی کی طرف واپس آجاؤ تو اس کے اندر آپ کے کچھ ڈسینز ہیں ایڈمسٹریٹیو لیول کے اوپر بجلی کی قیمت بڑا دو کیونکہ آئی ایم ایف کے خیال میں دنیا میں اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے بجلی مہنگی کر دیں روپیہ ڈی ویلیو کر دیں سٹینڈر ان کی ریسیپی ہے پاکستان پہ بھی یوگنڈا پہ بھی کسی اور دنیا کے ڈیویلپنگ پہ بھی بھی ریسیپی پہ تو ابھی جب سے میں آیا ہوں تو کوئی بڑی نہیں ہے ابھی تک تو ابھی ہمارا یہی خیال ہے کہ میرا تو سٹانس یہ ہے بھی بجلی ہے جو ہماری کنسیوم ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہماری یہ مشکلات ہیں اور وہ ہمارے لائن لاؤسز جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے یا ہوا ہیں تو بڑے تھوڑے ہوا ہیں ہم جو ریسیوی بلز ریکوور نہیں کر سکتے تو اس میں ایفیشنسیز نہیں آرہی تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو کرنے کے لئے ہم نے زائر ہے ایک structure کریٹ کیا ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو پرابیٹائز کر سکتے تو وہ کر دیتے لیکن اس پر یہ ہے کون آئے گا اس وقت ان کو لینے کے لئے تو پروفٹیبل والی تو ہم کر سکتے ہیں دوسریوں جس وقت ان کی پروفرمز ہوتی گئی تو ہم ان کو پرابیٹائز کرتے جائیں گے جتنے لاؤس میکنگ جو یونٹس ہیں یا پی آئی ہے یا ریلوے ہے یا سٹیل مل ہے جتنے بھی ہیں جب تک پرائیوٹ سکٹر میں نہیں جائیں گے ان کی پرمنٹ سلوشن نہیں ہیں اب باقی رہ گیا وہ جو ایکسیس کپیسٹی والا اس کو ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چالیس چالیس سال کے پروجیکٹ ہیں ہم نے اس کو دس سال میں ڈپریشیٹ کیا ہوا ہے ہم نے ابھی ایک ایپی پیز کے ساتھ ایک آٹھ سو کچھ بلین کا جو ہم نے کیا ہے اسی طریقے سے ہم اوورال کر لیں تو پانچ سے سات سال کا ہم بیچ میں سے لوگوں کو ریلیف دے دیں جو سروس سکتا ہے وہ ہمیں کچھ مدد کر سکتا ہے لیکن آپ کی بات صحیح ہے بجلی اس کے بیچ میں صرف ٹیرپ بڑھانے سے تو صرف کرپشن ہی بڑھتی ہے اور فنڈیمنٹل جو ایشو ہے کہ اس کی گورننس اگر پبلک سیکٹر کے آتوں میں ہوگی تو وہ بیسی ایتنا اس کو ہیلپ نہیں ہوگا سر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس کے ساتھ ان کمپلائنس ہیں آپ کیونکہ بجلی کی قیمتوں کے اوپر دی ویلیویشن کے اوپر ان کو ان سے شروع کرنی ہے اور میڈل اوکٹوبر میں میری میٹنگ ہوگی واشنگٹن میں ان کے ساتھ تو اس وقت دیکھیں یہ دو ایریاز ہیں جو ان کے concern کے ہیں ایک ایک تھا ریونیو کا اور دوسرا تھا ان کا یہ پاور کا ریونیو پہ تو آپ کو ماشاءاللہ we are doing quite well لیکن ان کا اس میں جو وہ ہے اپنا concern یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ income taxes بڑھا دیں آپ exemptions اڑھا دیں وہ آپ نے نہیں کیا اسی طریقے سے جس طرح ہم نے ان کو کہا یہ وہ آپ کا طریقہ ہے جس طرح آپ نے کہا آپ کا طریقہ جو آپ یوگینڈم میں بھی مشکل ہے تو میرا خیال میں ٹی ریونی کے اوپر تو ہمارے پاس آرگومنٹ ہیں پاور کے اوپر ہمارا تھوڑا سا کام ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایسے ایک قسم سے انیشیٹیو بھی کر لیں دو ہفتے میں چار ہفتے میں جو پھر ہم ان کو بتا سکیں کہ دیکھیں پورا پرابم تو ہم سالو نہیں کر سکے لیکن ہم کم اس طرف گام زن ہے درست ایک بریک لے لیں جی پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ ہیں ترین صاحب جو پوٹنشل ہے وہ تو ایک ریٹیل ٹریڈ ہے پاکستان میں ایک ریال سٹیٹ سیکٹر ہے میں ریال سٹیٹ ڈیلرز کی بات نہیں کر رہا جو بیٹھ کے پروٹ بیچ رہے ہیں وہ بھی اچھا آئی لیکن جتنی بلیک منی سال میں سیکٹر کے اندر آئی آپ کو اچھا سروی کرنا چاہیے نادرہ کے ساتھ کہ آٹھ آٹھ دس دس کروڑ بار بار کروڑ کے خریدنے والے لوگ کون ہیں ان کے پاس وسائل آئے کہاں سے چیک تو کریے ان کے اوپر بالکل کر رہے ہیں اس سے بھی بہتر کر رہے ہیں ہم نے اس وقت جو ہے وہ جو براڈننگ کے لیے اس کے بیچ میں جو ہم جو ٹولز لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس وقت جو ریجسٹرد ہے ان کی ہم نے obviously incomes وغیرہ ہم نے ہمارے پاس ہیں اور جو انریجسٹرد ہیں ان کی بھی ہم نے جو ٹرانزیکشن کلیکٹ کر لیا ان کے بجلی کے بل ہم نے کلیکٹ کر لیا ان کے بینک اکاؤنٹس کلیکٹ کر لیا ان کے گیس کے بلز تو ٹریول وغیرہ تو ان کا ہم نے فنانشل پروفائل بنا لیا سوائے صرف اس کے ہم نے اس کو یہ کرنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے درہ جا کے یہ کہنا کہ یہ جو آپ کے قوائف ہیں اس کی وجہ سے آپ کی انکم لیول اتنی ہوگی اور انکم لیول کا اتنا ٹیکس آپ اب ہمارے پاس کوئی پندرہ میلین لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پر پڑھا ہو ہے جس کو ہم نے پروسس کرنا ہے اور اس میں ہم لے رہے ہیں اپنی اتھارٹی کہ نادرہ اور ایف بی آر آپس میں مل کے یہ ڈیٹا تیار کرے گا اور پھر ہم نے آرام سے ان کو ٹیکس پارٹی کو ہم پیچھے بھیج دیں گے کہیں کہ جناب ابھی کو ان ناک ڈیئر ڈیٹا میں اپ بی آر کوئی چیز کیلئے یوز نہیں کروں گا لیکن تھرڈ پارٹی کو یوز کروں گا اور پھر بھی اگر نہیں مانیں گے تو ایک سٹریم میئرز بھی لینے پڑھیں گے تو یہ ہم ہمارا جو براڈنی کا ہے یہ پورا یہ پلان ہے اگر آپ ٹکنالوجی استعمال کریں گے تو پھر تو پوٹینشلی جو اربن ایریاز کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ سو سکیمیں ہو گئی ہیں رات و رات اور اربن روپیہ اس میں گیا ایک ایک سکیم کے اندر تو آپ ان کا پورا قوائف لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے پلیئرز کون ہیں بڑے بڑے کس نے اربن روپیہ لگایا یہاں پر ان کے پاس وسائل کے لیے کوئی لیگل ٹیکسیبل ذرائے تھے یا وہ سارا بلیک منی تھی تو کچھ تو چیزیں سامنے آئیں گی بالکل آئیں گی اور دوسرا سائٹ پہ ریٹیل کی سائٹ ریٹیل کی سائٹ یہ میں بتا دوں کہ تقریبا ہماری ٹریڈ اٹھارہ ٹریلین کی ہے ریٹیل اور ساڑھے تین ٹریلین ہمارے نیٹ میں صرف ساڑھے تین ٹریلین تو وہ باقی جو رہ گیا ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے پکڑنا ہے وہ پوائنٹ اف سیل کے تھو بھی ہم جائیں گے اور دوسرا پھر ہم یہ جو سپلائی چین لے رہے ہیں پرم دی مینفیکچرین رائیڈ ڈاون ٹو ریٹیل اس کو پورا ہم نے جو حصوں میں کہا اس کے بعد آپ کے ڈیلرز آتے ہیں ہول سیلرز آتے ہیں کہ ہم تو ان کو بیچتے ہیں اور وہ پکڑ کے پھر ہم نے ان کو کہنا شروع کرنا ہے کہ بھائی جان اتنا آپ نے ٹیکس دینا تو یہ جو ہے اچھا پھر ہم ایک سکیم بھی دگا رہے ہیں کہ ریٹیلر کو کیسے ہم نے بیچ میں لے کے آنا نیٹ میں کچھ تو آ جائیں جو آٹومیٹ ہو جائیں گے لیکن وہ آٹومیٹ بھی اگر ہو گئے پیسے بھی کہیں گے آپ نے یہ ریسیڈ مانگنی ہے یہ اس کا مثلا شکل ہے اور وہ آپ ہمیں بھیج دیں ہم آپ کو قرآن دازی میں ہم پرائز دیا کریں گے اچھا اب اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا جو کسٹمر ہے ہمارا جو کنسیومر ہے وہ جا کے ہم کا گلہ پکڑے گا کہے گا جی مجھے آپ کو کچھی ریسیڈ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے کیونکہ مجھے اس پہ تو ہم یہ بیسکلی انویشن بھی بیچ میں لائیں گے پھر تیسری چیز جو ہے ٹریک ان ٹریس ہے ٹریک ان ٹریس میں ہم سگریٹس ہیں ہماری یہ جو کولاز ہیں شگر ہے اس قسم کے چار پانچ یہ ایریاس جو ہیں اس کو بھی ڈالیں گے اور ٹیک کریں گے اور انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں فرق پڑے گا سر ٹکنالوجی جہاں جہاں لگائیں گے تو ٹبیکو کے اندر جتنی اللیگل یا آپ کی سگریٹ منفیکچرز آپ ان کو کریک ڈال ان کے خلاف کر سکتے ہیں شگر بیسکلی ٹیکس ہونا چاہیے آئٹم پاکستان میں یہ اسنشل آئٹم بنا ہوا ہے لیکن اس کو کسی حد تک آپ کو ٹیکس کرنا چاہیے جتنی یہ مٹھائیاں بن بن کے بیجتے ہیں کیا اس کی پوری چین ہمارے پاس ہے نہیں ہے پوائنٹ آف سیل کے سترہ پرسنٹ سیلز ٹیکس تھا ہم نے اٹھا کے اس کو پہلے ہم نے کیا بارہ پرسنٹ اب ہم نے اس کو دس پرسنٹ کر دی اور اس کے بعد اب جن کے پلیٹ فارمز ہیں جس نے دراز وغیرہ ہے اور جس یہ ایمازون وغیرہ ہے اس کو تو ہم نے جو ان کے جو ریجسٹرڈ ہیں اور جو ٹیکس پیر ہیں وہ تو ہم ادھر تک خود پہنچ جاتے ہیں لیکن ان ریجسٹرڈ کو ہم نے ان کی سیلز کو دو پرسنٹ پہ کر دیا تاکہ ہم کیپچر تو کریں نا یاد ایک دفعہ کیپچر کر لیا پھر ہم ادھر تک پہنچ جائیں گے سر ہمیں یہ جو آن لائن سروسز ہیں اور اسی طریقے سے آپ کی پلاسٹک منی ہیں اس کا استعمال کیونکہ یہ سارا فلی ڈاکومنٹی ہے بغیر ٹرانزیکشن ڈاکومنٹ ہوئے آپ کچھ کاری نہیں سکتے تو اس کو رواج دینے کے لیے کچھ ترغیبات نہیں دینی چاہیے یہ آن لائن بھی زیادہ ہو کریڈٹ کارڈ کا ڈیبٹ کارڈ کا یوز بھی زیادہ ہو اس کو انسینٹیوائز کریں جتنا کر سکتے کوئی کر رہے نا میں نے تو آپ کو بتایا کہ ٹو پرسنٹ کر لیا اب جہاں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ پوائنٹ اف سیلز ہوگا رہا ہے ہم نے کہا ہم فنڈ کریں گے ہم آپ کو لگا کے دے دیتے ہیں آپ کے ادھر اور دوسری چیز کہ جسے نہ آپ یہ زیادہ استعمال کریں گے ہم ان کو انسینٹیو دیں گے تو یہ بھی کیش بیک بھی ہم سکی میں لارہے ہیں تو میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہم یہ ٹکنالوجی کو ابھی تک ہم نے یوز ہی نہیں کیا تھا اب ہم اس کو یوز کریں گے اور اس کے بعد سہولت بھی دیں گے بکوز ایک دفعہ آپ نے ٹکنالوجی یوز کر دی تو ہریسمنٹ بھی ختم ہو جائے گی اور میں نے تو پہلے یونیورسل ٹیکس اسیسمنٹ کی ہوئی ہے تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا ہوا ہے تو ایپی آر کو تو آلماس نکال ہی دیا ہے فرم دی لائیز اف تی ٹیکس پیئرز سر ایک فینیس منسٹر کے لیے سب سے بڑی اچھی خبری ہوتی ہے کہ اس کے ٹیکس ریونیوز میں بہت اچھی گروت ہو رہی ہے ایکانومی میں گروت کے نمبرز آ رہے ہیں ابھی آپ کی گروت جو ہے وہ لارجلی امپورٹ کے نمبرز کے اوپر ریلائنٹ ہے وہ آپ کو کسی حد تک اس کو توازن لانے ایک مہینے بعد لائیں یا دو مہینے بعد لائیں جلدی آپ کو کرنا پڑے گا ایک آپ کا بڑا ایٹم تھا وہ تھا پیٹرولیوم کے اوپر آپ نے بڑا ایک چھے سو ارب کا نمبر رکھا ہوا تھا ابھی آپ ایک ڈیفکرٹ سیچوئیشن میں آپ نے کشننگ بھی کرنی ہے مہنگائی کے خلاف وہ چھے سو ارب پتہ نہیں آنا ہے کیا آنا یہ بھی معلوم نہیں ہے تو کیسے چلیں گے پیٹرولیوم پرائیسز کو آگے کیسے لے کے جائیں گے دیکھیں جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے پیٹرولیوم پرائیسز کے وجہ سے کیسکیڈنگ افیکٹ آتا ہے ہماری مہنگائی پہ اس وقت جہ در مہنگائی کھڑی ہوئی ہے میری جو کوئر انفلیشن ہے وہ سکس پانٹ ٹو سکس پانٹ تھری پہ ہے اور اچھا اور پیٹرولیوم پرائیسز کی تو ایک قسم سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا امپیکٹ تو بہت ہی آتا ہے ٹرانسپورٹیشن پہ بھی آتا ہے تو وہ تو میں ایک دم آئیم ناٹ گوئن تو بی انہاری تو انکریز یہ پرائیسز کلوز تو انٹرنیشن پرائیسز اب ہم یہ ہے کہ ہمارے ہمیں کافی امید ہے کہ ہم جو سعودی آئل فسیلٹی کی بات کر رہے تھے وہ آلموس انچاللہ آپ اچھی خبر بھی سنیں گے اس کے بارے میں تو وہ آ جائے گی اور اس کے بعد کوئی اور ہمارے جو علاقے ہیں جس کے بچ میں ہمارے ریونیوز ہم نے بجٹ نہیں کی تھے وہ ڈالیں گے تو اگر یہ چھے سو ارب روپیہ جو دو سو ہو جاتا یا تین سو ہو جاتا سیمیلر ٹرمز پر بات کر رہے تھے کب تک ہونے کی توقع ہے کہ یہ مچور ہو جائیں انشاءاللہ بہت جلدی اور آپ کے خیال میں اس سے کتنا کشن مل جائے گا آپ کو بجٹ کے اندر ایک سال کی ڈیفرڈ پیمٹس کافی مل جائے گا میرے خیال میں اگر آپ اس کو ڈیڑھ سے دو ارب روپیہ کی ڈالر کی بات کرتے ہیں تو that's a significant amount that is a significant amount آپ اس وقت آئی ایم ایف پر اس طرح dependent نہیں ہے right لیکن آپ آئی ایم ایف کو on board رکھنا چاہیں گے بالکل رکھنا چاہوں گا دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں یہ ایک ایک قسم سے negotiations ہوں گی اور میں اگر ادھر دو سال پہلے ہوتا تو میں different طریقے سے negotiate کرتا لیکن ابھی بھی میں نے آپ کو میں نے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہے اور میرے ملک کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ میں بالکل کہ میں نکل جاؤں میرے ملک کے مفاد میں یہ بھی ہے کہ میں آئی ایم ایف میں رہوں لیکن reasonable terms and conditions پر رہوں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے گفتگو کریں گے اپنی جو رائے دیں گے اور objective رائے دیں گے اور ہم اس کو support کریں گے you know through our action جو ہم کر چکے ہیں future کے بیچ میں ہماری جو strategy ہوگی تو hard bargaining ہوگی لیکن we would like to remain within the یم ایف program مل سکتی ہیں بالکل مل سکتی ہیں مجھے تو first hand knowledge ہے اس چیز کا میں جب پچھلی دفعہ 2008 میں میں نے کیا تھا تو Strauss کان جو تھا جو تھا ڈومینک Strauss کان جو تھا وہ manning director تھا تو مجھے اس نے کہا تمہیں four time kota ہم دے دیتے ہیں میں کہ مجھے seven times چاہیے تو وہ مسکر آیا اس نے کہ یار وہ نہیں دیکھ سکیں گے آپ پھر وہ جب ہماری meeting ختم ہو ہی delegation کس level کی تو وہ مجھے ایک site پھلے گیا اس نے کہ تم نے US Trahiri سے بات کی ہے میں کہ نہیں انہیں کہ ان سے بات کلو اگر وہ favorable ہوں گے اس site تمہاری seven times پہ تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اتنا ان کا influence ہے امریکہ کا تو وہ ہمیں معلوم ہے اب لنکن اگر اس وقت کوئی ہمارے salutary favor میں دے رہا یا salutary statement دے رہا ہے تو that could be helpful but at the end of the day ہم نے تو اس چیز جو preparation کرنی ہے کہ Amerika جو ہے وہ neutral رہے گا یا بیسکلی تھوڑا سا نیگٹیب بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس basis پہ لے کے جائیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ prepare for the worst and then hope for the best درست ہے ایک بریک لے لیں جی ہمارے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ ہیں ترین صاحب افغان سیچویشن جو امرج کر کے سامنے آئی ہے یہ ہمارے لیے چیلنج تو ہے لیکن ایکنومک جرنز میں دیکھیں تو کافی بڑی امپورٹ بل ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک نیا راستہ بھی ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں فائننس منسٹر جی میں تو آپ پرشنیٹی کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس دولار نہیں ہے اور لیکن ان کو چیزیں تو چاہیے ہیں نا وہ انسان بستے ہیں تو ہم تو ان کے نیبر ہیں تو ہم ابھی اگر یہ مسئلہ حل کر لیں کہ ان کو جو ہم لوگ نے دولار میں جا کے ایکسپورٹ کیا کرتے تھے وہ اگر ہمیں روپی میں یا کوئی ایکلنٹ اور کرنسی میں کر لیں تو ہم ہمارے لئے اپرچنیٹی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے ان کی کئی چیزیں ہیں جو وہاں سے بیٹھ کر ایکسپورٹ کرتے تھے اور وہ اگر ہم نے یہاں منگوا لیں اور وہ کنٹرول ہو جائے آٹھ نو ڈالر کی شاید ان کی امپورٹ ہیں سالانہ آفغانستان کی تو وہ مارکیٹ سائز تو ہے لیکن اس کو مینج کیسے کریں گے کیسے مارکیٹ وہ بنائیں گے کہ یہاں سے پروڈکٹ جو ان کو چاہیے وہاں تک چلی بھی جائے اور وہاں سے ایکسپورٹ یہاں سے ہم بھیجتے تھے وہاں سے اس کو کنورٹ کر کے روک کسم رکز بنا کر دیتے تھے ہم اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کر دیتے اب ہم ایسے سمجھیں گے کہ وہ ہماری ان فیکٹری ہیں وہ اخوانستان میں لگ گئی ہیں وہ ہی ان کو روپیہ میں دیں گے کیونکہ وہ روپیہ تو میرے خیال میں اس میں سوڑی سی اکل لڑانی کی ضرورت ہے میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا opportunity ہے سر long term دیکھیں تو سی پیک کے ساتھ اس کو جوڑا جا سکتا ہے میرے خیال میں بالکل جوڑا جا سکتا ہے میرے خیال یہ چائنا کے انٹریسٹ میں کہ ایک stable اخوانستان رہے اور اس کی لحاظ سے وہ چاہیں گے کہ یہ بی آر آئی کا ایک حصہ بن جائے اور ہمارا سی پیک کیونکہ ادھر سے ایک اور بھی اس کا بیچ میں جو اینگل ہے اور وہ یہ اینگل ہے کہ یہ سی پیک اگر یہ ہمارا جو stable اخوانستان ہو جاتا ہے تو سنٹر لیشن سارے کے سارے stable اخوانست تو اس کے لیے چائنا کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہوگی ایک کم از کم ایک positive development ہوگی تو بالکل میں یہ کہوں گا سی پیک تو میں نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا بی آر آئی کا وہ حصہ بن سکتے ترین صرف جو humanitarian assistance ہے شاید افغانستان کو اس وقت اس کی بھی اشہ ضرورت ہے کچھ امریکہ نے چائنا نے 31 милли ڈالر دیا شاید رشیا بھی اس کے اوپر بات کر ریجنل جو کنٹریز جو مین پیر روز چائنا ترکی یا قطر سعودی ارابی یہ مل کے کچھ اس کے ساتھ کچھ کر سکتے میکنیزم دنیا کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ بھی بڑھانے کی کوشش کی جا اور کچھ وہ لوگ جن کو عدویات چاہیے روٹی چاہیے دال چاہیے گندم چاہیے وہ ان تک مل جائیں وہاں پر قلت نہ پیتا ہو جائے جی میرے جو کالیگز ہیں وہ مجھے ایڈوائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے موبلائز کیا ہوا ہے لوگوں کو ہمارے جو آپ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ کافی روابط ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کم از کم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے تو انشاءاللہ ہم اس میں اپنا رول ضرور لے کریں گے آنے والے دنوں میں سب سے بڑی گوڈ نیوز ایکانومی کے لیے اور بڑا چیلنج آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھیں جی گوڈ نیوز میرے لیے یہ ہے کہ میں یہ اپنا جو گروت ہے اس کو جو ہے وہ ایک سسٹینبل بیسز پہ لے کے جاؤں گوڈ نیوز میرے لیے یہ ہوگی کہ میں کامیاب پاکستان پروگرام لانچ کروں اور وہ غریب لوگوں تک پہنچے میرے لیے چیلنج جو ہوگا وہ جو آئیم ایف کی نیگوسییشن ہوں گی کہ ان کو میں ایسے لیول تک رکھنا ہے کہ وہ میری ایکانومی میں ڈسرپشن کریئٹ نہ کرے تو یہ میرے لیے چیلنج ہوگا اور جو پرائیسز ہیں جو جتنا قیمتیں ہیں یہ مہنگائی بغیرہ مہنگائی مہنگائی